دو کروڑ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترشول باٹ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نعمت اللہ شاہ نے کس دور میں آج سے سات آٹھ سو سال پہلے بتایا تھا مہنگائی کی وجہ سے بھی اور رہائش کی وجہ سے بھی کہ زمین ہے نہیں ہے اور یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے کہ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہونی چاہیے تو وہ سو سال کی لیز پر دیئے گئے تھے اب اگر سو سال کی لیز ہی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہم نے سوچا نہیں نا اتنے کروڑوں کا گھریں لے لیا اسلام علیکم انڈیا کے اندر آسام کے اندر جو ہے وہ تین سو فیملیز کے گھر جو ہے وہ سنائے توڑ دیئے گئے ہیں اور مشینری تو پہنچ گئی تھی وہاں پر پولیس پہنچ گئی تھی بھاری نفری پہنچ گئی تھی تین سو فیملیز یعنی مسلمان فیملیز ان کے گھر توڑنے کے لیے پہنچ گئی تھی اور یہ تو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں چل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی حالات اچھے نہیں ہیں ساری دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں ہی ایسے حالات ہیں صرف مسلمانوں کے ہی ساتھ نہیں ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ فرانس میں چلے جائیں جرمنی میں چلے جائیں ہر قوم ہر طبقہ متاثر ہے مہنگائی کی وجہ سے بھی اور رہائش کی وجہ سے بھی کہ زمینیں نہیں ہیں اور یہ ان کی پولیسی کا حصہ ہے کہ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہونی چاہئے اب آپ یوں دیکھ لیں نا کہ جن کے پاس ابھی بھی گھر موجود ہیں تو وہ سو سال کی لیز پر دیئے گئے تھے اب اگر سو سال کی لیز ہی ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہم نے سوچا نہیں نا اتنے کروڑوں کا گھر ہے لے لیا مگر یہ نہیں سوچا کہ زمین کتنے عرصے کے لیے اس کو لیز پر دی گئی تھی اس علاقے کو جو بھی پروجیکٹ ہے اس کو کتنے عرصے کے لیے لیز پر دی گئی تھی ہم اس بات کو سوچتے نہیں ہیں تو ہر سو سال پڑے ہیں کون ہم تھوڑی رہیں گے لیکن ہمارے بچے رہیں گے اپنے بچوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ابھی تو پچیس سال رہ گا پچاس سال رہ گا تیس سال رہ گا تیس سال بعد تو یہ زمین واپس گورنمنٹ کی ملکیت میں چلی جائے گی اس لیز کا کیا بنے گا اور اس وقت کی کیا پولیسی ہوگی کیا ہوگا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ پیسے دے دے کر کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن در حقیقت تو ایک چانس ہے نا کہ یہ آپ کی نہیں ہے زمین سو سال کے لیے ملی تھی اس کے بعد ختم اس کے بعد پھر کیا ہوگا کوئی گوچ نہیں جالتا تو یہ ان کا نائنٹین فوٹی تری میں جو ان لوگوں نے یونائٹڈ نیشن بنایا ان لوگوں نے قانون پاس کی ہے سارے ملک تمام ممالک نے اس کو ایکسپٹ کیا تو وہ یہی چیز تھی کہ یہ سب کچھ سو سال سو سال کے لیے بنا دیا گیا کہ سو سال تک تو چلو امن رکھو اور اس طرح سے کام چلاؤ تو وہ چل رہا ہے لیکن سو سال کے بعد کیا ہوگا وہ زمینیں آپ کی نہیں رہیں گی یعنی کہ انسان انسانوں کے پاس جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہوں گے ان کے پاس کچھ ان کا آن نہیں ہوگا باقی جو آنرشپ ہوگی یا تو وہ گورنمنٹ کی ہوگی اسٹیٹس کی ہوگی یا پھر بلینئرز کی ہوگی جو بہت زیادہ امیر اور جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں ان کی بھی نہیں ہوگی جو اپنی آپ سمجھیں بڑی کمپنی ہیں اور سیٹ ہیں اور یہ ان کی بھی نہیں ہوگی وہ تو پریشان ہو جائیں گے ہمارا تو پیسہ چلا گیا بھلے پیسہ خرچ کر لیں کچھ بھی کر لیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوگا اور جب ہوگا تب چیخیں نکلیں گے ابھی تو ظاہر سی بات ہے ابھی امن ہے آج کھالو کل کی کل دیکھیں گے والی بات ہے تو آج سے پلاننگ نہیں کریں گے تو پھر کل کیا کریں گے تو یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور ایک قوم جو ہے وہ حضرت نعمت اللہ شاہ نے بتائی تھی کہ ایک قوم نکلے گی نیزہ بند وہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں اب وہ بظاہر کھل کر سامنے نظر آ رہی ہے کہ ابھی ان ہندووں کے کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کے اندر پتہ نہیں کوئی ان کے بڑے بی جی پی کے کوئی وہ ہے نیتا ہے اور انہوں نے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دو دو کروڑ تریشول بات رہے ہیں عوام کے اندر تو کیوں بات رہے ہیں جی ہم اس لیے بات رہے ہیں کہ وہ آلو پیاس ٹیماتر اور اس سے کٹیں اور اس کے بعد جب انہیں ضرورت پڑے تو اپنے دفاع کے لیے وہ نکلیں اور جنگ کریں لوگوں سے قتل کریں اگر کوئی مسلمان حملہ آور ہو جائے تو اس کو ماریں یعنی کہ وہ کھلن کھلہ بیان دے رہے ہیں پلس دو کروڑ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تریشول بات رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نعمت اللہ شاہ نے کس زور میں آج سے آج سات آٹھ سو سال پہلے بتایا تھا قوم نکلے گی ایک جو نیزہ بند قوم ہوگی اور وہ جو ہے مسلمانوں سے مسلمانوں کے لیے جو ہے قتل و غارت گری کرے گی جس کے بعد کیا ہوگا جس کے بعد مسلمان ساری دنیا سے جمع ہوں گے عرب سے ایران سے افغانستان سے اور چین سے وہ سب کے سب مل کر ترکی سے وہ سارے مسلمان اٹھیں گے وہ آئیں گے یعنی اتنا بڑا اتنی بڑی خون ریزی اور اتنا بڑا حالات یہاں اس انڈیا اور پاکستان دونوں خطوں میں بگڑ چکے ہوں گے جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے لوگ یہاں آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے مقابلہ کریں گے اس کے بعد پھر یہ واپس مسلمان اپنے قبضے میں پورا ہندوستان انڈیا پاکستان بشمول پورا کا پورا حصہ جو ہے واپس اپنے قبضے میں لیں گے ساری دنیا مل کر ملامت کر رہے گی تم تو تم نے غلط کیا اتنے لاکھوں لوگوں کو تم نے مروا دیا تو اس پر لوگ ملامت کر رہے گی یہ بات آٹھ سو سال پہلے نعمت اللہ شاہ نے بتائی ہے کتابیں لکھی ہوئے ہیں آپ شہر میں دیکھ سکتے ہیں تو وہی چیز ہے کہ اب وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلے تو آج سے پہلے جی ہوگا 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 نہیں اب ہو رہی ہے اب دو کروڑ تریشول باٹے جا رہے ہیں اب باقاعدہ کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی ریلی نکلتی ہے تو اس کے اندر تریشول ہاتھ میں ہوتے ہیں چوریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں مسلمانوں کے کسی جلسے میں چوریاں ہاتھ میں نہیں ہوتی مسلمانوں کے کسی جلسے کے اندر گھنے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن ان کے جو بھی جلسے ہو رہے ہیں جو بھی کچھ ہو رہا ہے بی جی بی کا آر ایس اس کا اس کے اندر ان کے ہاتھوں میں تریشول ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ماریں گے اگر ہم یہ ضرورت پڑی تو ہم تو ان کی موت ہیں ہم تو پاکستان کے اوپر جھنڈا لے رائیں گے ہم اکھن بھارت بنائیں گے تو وہ ساری جو باتیں ہمارے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ رکھی ہیں اس خطے کے بارے میں وہ ساری کی ساری باتیں اس وقت اس ٹائم پیریڈ میں پوری ہو رہی ہیں اور اب دن دور نہیں ہے یہ ساری وہ نشانے ہیں یہ والا معاملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی کے ظہور والا معاملہ بھی شروع ہو کیونکہ جب لشکر غزوہ ہن کر کر پلٹ رہا ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ حضرت مہدی کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو چکی حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے یعنی کہ اگر یہ والے حالات ہیں تو پھر والے حالات بھی ہیں دو جنگیں ایک ساتھ چل رہی ہوں گے ادھر حضرت مہدی جاہر ہو رہے ہوں گے موجود ہو رہے ہوں گے اور یہاں پر ہمارا ہماری جو انڈیا اور پاکستان کی اندر جو جنگ ہے جو بتائی گئی ہے والی جنگ چل رہی ہوگی اور وہاں حضرت مہدی کا ظہور ہو رہا ہوگا یہ دونوں باتیں اسی ٹائم پیڑیڈ میں نظر آ رہی ہیں کہ ہاں ہو رہی ہیں پوری ہو رہی ہیں اگر چلو کم سے کم اگر آپ کوئی کہے کہ یار حضرت مہدی کا ظہور نظر نہیں آ رہا تو بھائی یہ والی جنگ تو آپ کو سر پہ نظر آ رہی آج حالات تو بگڑ چکے ہیں آج تو نظر آ رہی آج اتنے ہو چکے ہیں آج سے ایک سال بعد شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ بگڑ جائیں جس طرح پاکستان کے بالہ ہی حصوں میں حالات بگڑ چکے ہیں تو وہ جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ دوہدار تیس بڑا برا ہے ترکی میں الیکشن ہے پاکستان میں الیکشن ہے انڈیا کے پاس بھی الیکشن ہے امریکہ کے اندر بہت گرے حالات ہو سکتے ہیں دوہدار چوبیس میں الیکشن کے اندر کیونکہ یہ سارے معاملات ساری گورنمنٹ جو ہیں وہ بلکل خوکلی ہو چکی ہیں